ڈسکور دورل کے معزز ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو سارے پرشتوں کو حکم کیا کہ تازیماً سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سارے پرشتوں نے حکم کی تعمیل کی مگر ایک بدبخت ازازیل ہی تھا جس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا جب اللہ نے پوچھا تو اس بدبخت نے جواب دیا کہ میری ذات آدم سے بہتر ہے میں آگ سے بنا ہوں اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون کہا اور جنت سے نکال دیا تب سے ازازیل یعنی شیطان نے قسم کائی کہ آدم اور اس کی اولاد کو میں ہمیشہ کے لیے گمراہ کرتا رہوں گا انہیں بہکاؤں گا اور سیدھے راستے سے بٹکاؤں گا نظرین گرامی دنیا میں جہاں پر بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطانوں کا سردار اپنے اہل میں سے کسی شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے جو چھوب اس گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس شیطان کو ہمزاد کہتے ہیں ہمزاد انسان کے ساتھ اس کے سائے کی طرح رہتا ہے اور اس کی زندگی کے پل پل کا ریکارڈ اپنے ساتھ رکھتا ہے علاوہ عزی حمزاد ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ انسان کو برائی کا ترغیب دے کر اسے راہ راستے ہٹا سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور آیا اس کی کوئی وضاحت اسلام میں موجود ہے ناظرین گرامی ان سوالوں کے جواب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنی والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین گرامی ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کے حکم اور حضور کے فرمان سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہوتی ایک بار حضور سے کسی نے پوچھا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیختہ کیوں ہے تو پرمایا کہ اس کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے جو اس کے پسلیوں سے چیڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ چیختہ ہے تو پھر پوچھا کہ حضور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا اور اس نے یہ حرکت تو نہیں کی آپ نے پرمایا کیسے کرتا وہ یہ حرکت کیونکہ جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا اسی لئے وہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن برائی کی بجائے وہ حق اور نیکی میں میری مدد کرتا ہے اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اسپانی دنیا سے ہمیشہ کیلئے چلے جانا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ہمزاد کا کیا ہوتا ہے تو ناظرین گرامی علماء کو کہاں پرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے اور اس کی تدفین ہوتی ہے تو اس کا ہمزاد اس کے ساتھ دپن ہو جاتا ہے بعض علماء کی رائے اس سے مختلف ہیں اور جب غیر مسلموں کی موت ہوتی ہے تو ان کے ہمزاد دنیا میں بٹکتے رہتے ہیں اور یہی ہمزاد وہی شیعتین ہیں جو کاہنوں جادوگروں نجومیوں وغیرہ کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح وہ پھر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ ایک نیک بندہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اس لیے وہ کسی کی پچھلی زندگی کے بارے میں جانتا ہے یا ان کے گزرے ہوئے زندگی کے بارے میں جانتا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا اور وہ کوئی پیر یا پھر نیک بندہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ہمزاد کا دوست ہوگا جو اسے یہ علم دے گا کیونکہ غیب کی علم اس رب کائنات کے پاس ہے جو قادر مطلق ہے اور سب راز جانتا ہے ناظرین گرامی امید کرتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ